بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل سوشل میڈیا پر خان صاحب کا ایک کلپ وائرل ہے جس میں وہ عید کی نماز ادا کر رہے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے تو اس بات کو لے کر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کیا یا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے کیا ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی قباہت تو نہیں تو اس حوالے سے رہنمائی کی جائے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس بات کو کریئر کر لیں کہ اس ویڈیو میں پرسنلی کسی کو اٹیک نہیں کیا جارہا نہ کسی پر کیچڑ اچھالا جارہا ہے صرف اور صرف اس سوال کا جواب دینے کے لیے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں کہ تسبیح پکڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے جو آپ کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اس ویڈیو کلپ کو رکارٹ کیا جارہا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے متفقن عالی روایت ہے حرد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک چادر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس میں نقش و نگار تھے بیل بوٹے بنے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس چادر میں دیکھا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا میری یہ چادر ابو جہم جن کا نام عامر بن حزیفہ تھا ان کے پاس لے جاؤ اور ان کی سادہ چادر لے آؤ کیونکہ اس چادر نے ابھی ابھی مجھے نماز سے غافل کر دیا ہے اب اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اصل روح یہ ہے کہ اپنی ساری اٹینشن اپنی توجہ اپنا دھیان اپنا دل اپنا دماغ یہ اللہ کی طرف کیا جائے نماز میں اپنے آپ کو کم تر زلیل سمجھتے ہوئے ساری کی ساری توجہ اللہ کی طرف کرنا یہ نماز کی اصل روح ہے اور اسی چیز کی قرآن پاک میں تعریف کی گئی اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ بِلَا شُبَا مُؤْمِن لوگ کامیاب ہو گئے آگے اللہ فرماتے ہیں الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وہ لوگ وہ مومین جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرنے والے ہیں اب خشو اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہوئے زلیل اور گٹیا سمجھتے ہوئے اللہ کی بندگی کے لئے اللہ کے سامنے آزی اختیار کرتے ہوئے اپنے دل کو اپنے دماغ کو اپنے ساری توجہ اور دھیان کو اللہ کی طرف کیا جائے ہماری توجہ اور دھیان کا جو مرکز ہے محور ہے وہ اللہ کی ذات ہو اسی کو خشو کہا جاتا ہے اور یہ خشو کیسے حاصل ہوتا ہے پھر اس کے لئے خضو ضروری ہے خضو کا مطلب اپنے ظاہری آزا اپنے ہاتھ پاؤں کو اپنے بازوں کو اور دیگر آزا کو پرسکون رکھا جائے کم سے کم ان کو حرکت دی جائے یہ ہے خضو کا مانا اور ظاہری بات ہے جب ہم نماز میں اپنے ہاتھوں کو خالی نہیں رکھیں گے ان میں کوئی تسبیر پکڑ لیں گے یا کوئی اور چیز پکڑ لیں گے تو پھر ہماری پوری توجہ اور پورا دھیان تو پھر اللہ کی طرف نانا رہا کیونکہ ظاہری بات ہے جب ہم تکبیر کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے تو تکبیر کے لئے ہاتھ اٹھاتے وقت ہاتھوں کو اپنی حالت میں کھلا رکھنے کا حکم ہے جب ہاتھ میں تسبیر تھامی ہوگی تو پھر کھلا تو نانا چھوٹ سکیں گے تسبیر کے گرنے کا خدشہ ہوگا اسی طرح جب ہاتھ باندیں گے ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھیں گے تو پھر تسبیر ٹچ کرے گی پھر رکاوٹ پیدا ہوگی توجہ میں خلل آئے گا اسی طرح جب ایک رکھن سے دوسرے رکھن کی طرح منتقل ہوں گے رکھوں میں جائیں گے ہاتھوں کو کھلا چھوڑتے ہوئے تاب بھی تسبیر کے گرنے کا خدشہ پھر اس کو تھامنا پڑے گا سجدے میں جائیں گے پھر تھامنا پڑے گا گوئے کہ پوری نماز میں ہماری توجہ جو ہے یہ تسبیر کی وجہ سے بڑھتی رہے گی اور یہی چیز نماز کی روح کے منافی ہے اس لیے یہی کہا جائے گا کہ نماز میں تسبیر پکڑ کر نماز پڑنا اگرچہ جائز ہے کیونکہ اس میں نماز کو توڑنے والا کوئی عمل نہیں پایا گیا مگر یہ قباہت سے خالی نہیں کیونکہ یہ خشو اور خضو کے منافی ہے خشو اور خضو میں رکاوٹ کا ذریعہ بن رہا ہے اور اسی طرح اگر آج ہم اس عمل سے نہیں روکیں گے لوگوں کو اس کی قباہت کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا تو پھر لوگ دیکھا دیکھی چھوٹی تسبیر سے بڑی تسبیر بڑی تسبیر سے اس سے بڑی تسبیر پھر سارے نمازیوں کے ہاتھوں میں تسبیحات ہوگی اور نماز میں ایک عجیب سماہ ہوگا لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا ان کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا کہ ایک کام نماز کے منافی ہے نماز کی روح کے منافی ہے نماز میں خلجان کا باعث بنتا ہے تو اس لیے اس عمل سے گریز کیا جائے اور یہی لوگوں کو کہا جائے کہ ہاتھ خالی ہونے چاہیے تاکہ پوری طرح خشور خضو حاصل ہو سکے